اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احسن اقبال کون ہے سیاسی پسے منظر کیا ہے اور کتنی دفعے قومی اسمبلی کے لیے رکن منتخب ہوئے تعلیمی قابلیت کیا ہے بس یہ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں احسن اقبال 28 ستمبر 1958 کو پیدا ہوئے تھے احسن اقبال کا خاندان سیاسی پسے منظر رکھتا ہے احسن اقبال کی والدہ نصار فاطمہ 1985 کے عام انتخابات میں خواتین کے لیے مخصوص سیٹوں پر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے رکن تھے احسن اقبال کے دادا چودری عبد الرحمن خان 1922 سے 1945 تک برطانوی راج کے دوران پنجاب اسمبلی کے رکن تھے چودری احسن اقبال نے یونیورسٹی میں انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے 1981 میں میکنینکل انجینرنگ میں گریچویشن مکمل کی 1984 میں احسن اقبال نے وارٹن سکول آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ایم بی اے کیا چودری احسن اقبال کی سیاسی زندگی کا آغاز یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں علم یونین کے صدر کے طور پر ہوا اس کے اسلامی جمعیت کے طلبہ کے ساتھ منسلک ہو گئے 1988 میں چودری احسن اقبال مسلم لگ نون میں شامل ہوئے پاکستان کے عام انتخابات میں 1993 میں مناروال کے اینن 117 کے حل کے جیتنے کے بعد پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن بن گئے 1977 کے عام انتخابات میں دوسری بار قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے جب ان کی جماعت مسلم لگ نون نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کی چودری نے اپنے اہم قرداروں میں اہم قردار ادا کیا انہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ڈپٹی چیرمین کے طور پر مقرر کیا گیا تھا چودری احسن اقبال نے پاکستان کی پہلی قومی آئیٹی پالیسی تیار کی تھی پاکستانی جنرل انتخابات 2002 میں قومی اسمبلی کی نشست حاصل نہیں کر سکے مشرف کے دور میں چودری احسن اقبال نے 2000 سے 2007 تک اسلام آباد کے محمد علی جناہ یونیورسٹی میں منیجمنٹ بڑھائی پاکستانی جنرل انتخابات 2008 میں چودری احسن اقبال تیسری دفعہ قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر منتخب ہوئے اور منسٹر آف ایڈوکیشن بنے 2011 میں چودری کو مسلم لگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر منتخب کیا گیا تھا پاکستانی عام انتخابات 2013 میں چودری کو مسلم لگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا حصہ بنایا گیا تھا چودری احسن اقبال 2013 کے عام انتخابات میں چوتھائی دفعہ قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر منتخب ہوئے پلاننگ اینڈ ڈیویلمنٹ کی وزارت کا قلمدان ملا شاہد خاقہ نباسی پاکستان کے وزیر آزم بنے تو چودری احسن اقبال پہلی مرتبہ وزیر داخلہ کو مقرر کیا گیا تھا احسن اقبال عام انتخابات میں 2018 کے N78 ناروال سے مسلم لگ نون کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی میں دوبارہ منتخب ہوئے اس نے 6,5,149 ووٹ حاصل کیے اور عبرال الحق کو شکست دی مئی 2018 میں چودری احسن اقبال کو اپنے حلقے ناروال میں ایک سیاسی ریلی میں جان لیوہ حملہ ہوا جس میں چودری احسن اقبال زخمی ہوئے تھے فروری 2018 میں ناروال میں ورکرز کنوکیشن سے احسن اقبال خطاب کر رہے تھے اسی دوران تقریب کے شرکہ میں موجود ایک شخص نے اپنا جوتا اتارا اور بلا جھجک وزیر داخلہ کی جانب پھینک دیا جو ان کے ہاتھ پر آ کر لگا تھا احسن اقبال بھی جوتا قلب کے میمبر بن گئے تھے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ